موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اس مولا کریم تبارکت اللہ کی پاک ہستی کے نام سے جو اپنی قدرت سے اس کائنات کے سنگ سنگ ہماری دل کی دھڑکنوں کو با خوبی چلا رہا ہے اس مولا کریم تبارکت اللہ کے پاک ذکر کے بعد تمام تر سننے والوں کی خدمت میں عمران شہریار کا محبت اور خلوص بھر آداب و اسلام علیکم بزم سہر کی تیروی سہری میں آپ کو خوش شامدیت کہتے ہیں بزم سہر کے ساتھ میں ہوں عمران شہریار اور میں ہوں سائمہ شیخ تمام دیکھنے والوں کو سننے والوں کو سائمہ شیخ کی اس پرگرام میں خوش شامدیت کہتی ہے اور الحمدللہ آج ہم تیروی سہری اختیار کریں گے اور ناظرین اکرام جل سے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رحمت کا عشرہ ہم سے جدا ہو گیا ہے اور پتہ نہیں وہ ہم نے کیسے گزارا غفلت میں گزارا نادانیوں میں گزارا لیکن یہ جو عشرہ مغفرت ہمارے ساتھ ہے تو یہ جو لمحات محسن ہیں ان کو ہم غنیمت جانے اور اس عشرہ مغفرت میں میرے اللہ کے حضور ندامت کے آنسو وہاں ہیں مغفرت مانگیں دعائیں طلب کریں توبہ و سخفار کی کسرت کریں ناظرین اکرام جب ایک بچہ روزہ رکھتا ہے تو ماں پورے دن اس کو اتنے بڑی پیار سے دیکھتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ جو وہ چاہتا ہے جو اس کے خواہش ہے وہ پوری ہو تو اللہ رب العزت جو ہمیں ستر ماہوں سے زیادہ چاہتا ہے تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ روزدار اس سے مغفرت طلب کرے اور وہ انکار کر دے تو یہ جو لمحات ہیں جو میں نے آپ کو آغاز میں کہا یہ بہت خوبصورت اور غنیمت والے لمحات ہیں کہ زندگی کا ہمیں نہیں پتا کہ کب ہمارے احساس یہ سانسوں کی دور ختم ہو جائے اور یہ احساس کتنا خوبصورت احساس ہے کہ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ہمیں توبہ کے لیے دروازے کھول کے رکھتا ہے کہ سمان سو برس کا اور پل کی خبر نہیں تو ناظرین اس عشر مغفرت میں رب کو رازی کریں اور اللہ سے مغفرت کی طلب کریں یہاں اور مغفرت اور توبہ ایسی ہونی چاہیے کہ جن گناہوں سے آپ توبہ کر رہے ہیں ان گناہوں کی طرف دوبارہ پلٹ کے نہ دیکھیں بلکہ اللہ سے ایسی توبہ کی تفیق مانگیں کہ آپ کو ان تمام تر گناہوں سے نفرت ہو جائے اور آپ گناہوں سے بہت دور چلے جائیں اور اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جائیں اور ان بندوں میں شامل ہو جائیں جن پہ اللہ تعالیٰ اپنا انام فرماتا ہے نہ کہ ان میں جن پہ اللہ تعالیٰ غزبناک ہوتا ہے آئیے بزمت سہر کا آغاز کرتے ہیں اور بزمت سہر کا آغاز ہم ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کریں گے اور ہمارے ساتھ بہت ہی خوبصورت سانہ خوانی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں جناب سید ادنان رضا تو میں چاہوں گا کہ ایک الام پیش کریں گے ان کی چوکھٹے وہ تو کاسا بھی پڑا سجیتا ہے ان کی چوکھٹے وہ تو کاسا بھی پڑا سجیتا ہے ان کی چوکھٹے وہ تو کاسا بھی پڑا سجیتا ہے دربڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجیتا ہے دربڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجیتا ہے اور ایسا آقا وہ تو لازم ہے غلامی پہ غرور ایسا آقا وہ تو لازم ہے غلامی پہ غرور ایسی نسبتیں ہو تو پھر بول بڑا سجیتا ہے ایسی نسبتیں ہو تو پھر بول بڑا سجیتا ہے اور شیگن شاگوں کے مقدر میں کا غاز ہے بھائی شیگن شاگوں کے مقدر میں کا غاز ہے بھائی اور جس کا در اس کی غلامی کا کڑا سجیتا ہے جس کا در اس کی غلامی کا کڑا سجیتا ہے اور سرور ایدی کے مسلے پہ خدا جانتا ہے سرور ایدی کے مسلے پہ خدا جانتا ہے مرتضی پیچھے گوں سے دی کے کھڑا سجیتا ہے مرتضی پیچھے گوں سے دی کے کھڑا سجیتا ہے اور یہ شیر الحمدللہ میں پہلے پڑھ رہا ہوں فرماتے ہیں مجھ سے کہتے گے جگہی اہلے مہوں با سرور نات کا نغمہ تیرے لب پہ بڑا سجیتا ہے نات کا نغمہ تیرے لب پہ بڑا سجیتا ہے در پڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجیتا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ وہ زندگی سے بھرپور آواز اور یقیناً ناظرین کرام نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انام خداوندی ہے جو بے مقصد زندگی کو حیات جاویدہ بخشتی ہے بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے سیگمٹ کی جانب جس کا نام ہے سہر کے مہمان اور آج ہمارے اس پرگرام میں ہمارے ساتھ بہت اچھے سے دو پیارے سے مہمان شخصیات موجود ہیں بتائیے گا سہر کے مہمان میں اب تک بیشمار شاندار شخصیات ہمیں جوائن کر چکی ہیں اور آج بھی کچھ شاندار شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کا انٹرڈیکشن کرواتے بھی مجھے فقر محسوس ہوتا ہے کیونکہ یہ باکمال لوگ ہیں اور یوں سمجھیں کہ جو اللہ تعالی چاہتا ہے کہ میری مخلوق پر رحم کروں میں تم پر رحم کروں گا یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل میں خدا کی مخلوق کا درد ہے تو اس وقت ہمارے ساتھ جو ہے جو شخصیت موجود ہیں ایک پرائیویٹ چین ہے سپرمارٹ کہلیں یا سپرسٹور کہلیں سیونگ ہوم کے نام سے تو وہ پرائیویٹ چین نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر کئی ممالک کے اندر وہ پرائیویٹ چین چل رہی ہے یہ ان کا بزنس ہے بسکلی کہ ان کے سپرسٹورز ہیں بہت سارے دنیا بھر کے کئی ممالک کے اندر اس کے سی او ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے چیئرمن ایڈوانی فانڈیشن اور یہ ایک ادارہ ہے جو کہ فلاہی کاموں میں مصروفی عمل رہتا ہے تو اقبال ایڈوانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم اکم بز میں ساہر میں کوئی خوش آمدید کہتے ہیں اور ہمارے آج کے دوسرے گیسٹ ہیں اہم فاضل خان الفاضل مشینری کے یہ طرف سے ہیں یہاں پر ہم آپ کو اس پرگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں آئیے باتچیت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور اقبال ایڈوانی صاحب ایک کامیاب بزنسمن ہے ماشاءاللہ سے آپ اور ایک کامیاب بزنسمن کہیں نہ کہیں سے جو ہے شروع کرتا ہے تو شروعات کہاں سے ہوئی میری شروعات سعودی عرب سے ہوئی پھر میں سعودی عرب میں کام کیا دس بارہ سال پھر اس کے بعد میں دوبائی سفٹ ہو گیا اور پھر وہاں پر بھی یہی ریپارٹمنٹ سٹور بناتے رہے اور ابھی میری تقریباً چھ ملکوں میں دنیا کے اپنے ریپارٹمنٹ سٹور ہیں دنیا کے کئی ممالک اندر آپ کے جسے آپ نے بتایا ریپارٹمنٹل سٹور چل رہے ہیں پاکستان چونکہ ہمارا ملک ہے بڑی محبت ہم کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں جو کچھ ہم نے کمائے وہ پاکستان میں لگائیں تو پاکستان میں کیا مشکلات پیش آتی ہیں بزنس کرنے میں دیکھیں پاکستان میں جو سب سے بڑی پرابلمس جو ہوتی ہے جو فورن انویسٹر ہیں یعنی جو باہر کام کر کے یہاں اپنا انویسٹمنٹ یہاں ٹرانسفر کر رہے ہیں جو سب سے زیادہ جو میں نے نوٹ کے جو سب سے زیادہ پرابلم آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ ڈولر اتنا دی ویلیو کرنسی پاکستان کی دی ویلیو ہو جاتی ہے کہ جب آپ اپنا پیشہ یہاں ٹرانسفر کرتے ہیں اور کچھ اٹھ سے بعد پندرہ بیس پرسن پچیس پرسن آپ کی کرنسی دی ویلی ہو جاتی ہے تو آپ یہ سب سے بڑی پرابلم ہے باقی تو جو دوسرے پرابلم سے اس کو تو بندہ فیز کر دیلتا ہے ایک بزنسمن فیز کر سکتا ہے باقی یہ ایک ایسی پرابلم ہے جس کو کس طرح فیز کریں آپ کی ہر آپ کی کرنسی ایک جگہ کھری نہیں لیتی آپ کس طرح کام کس طرح کریں بس یہی سب سے بڑی پرابلم ہے آجا لوگ جب باہر کاروبار کر رہے ہوتے ہیں یا پاکستان میں جو لوگ کاروبار کرتے ہیں جو حالات جس طرح آپ نے بتایا کہ بہت ساری پرابلمز ہوتی ہیں لوگ سوئی چھوکے باہر جا رہے ہیں لیکن آپ باہر سے پاکستان واپس آئے تو اس کی کیا وجہ تھی نہیں ایسی میں میرا باہر بھی بزنس ہے میں یعنی جو سوئی چھوڑ کے وہ بہت بڑی پرابلم ہے ادر ویزنس یہاں پاکستان میں بہت اچھا ہے کیونکہ دنیا سے اتنے جاتا انویسٹر آتے نہیں ہیں آپ کی سیکیورٹری کی ویہا سے تو جو انویسٹر یہاں آتا ہے اس کے لئے پرچونیٹی بہت ہے لیکن جو میں نے جو ڈالر والی پرابلم کی اگر یہ نہیں ہو تو مجھے لگتا ہے پاکستان میں بزنس بہت اچھا ہے اب تک کراچی شہر جمسل روٹ اور دیفنس سب سے اچھا رسپونس کس حلاغ میں ملتا ہے دپارٹمنٹل کی فیلد اندر دیکھیں دپارٹمنٹ سٹور میں جو بیسک جو میں نے نوٹ کیے دپارٹمنٹ سٹور پاکستان کے اندر بیسک نیٹ پہ زیادہ توجہ ہے کسٹمر کی یعنی فوڈی سٹر گروسری کی اٹم تو یہ سب علاقوں میں اس کا رسپونس اچھا ہی ہے کیونکہ یہ ایک میں نے جہاں تک نوٹ کیا کہ پاکستان میں ان چیزوں پہ زیادہ پبلک کا رجان ہے یعنی بیسک نیٹ پہ آپ کو پتا ہے لوگوں کی انکم ہی نہیں یہاں پر تو سب سے پہلے تو فوڈ پہ جائیں گے اس کے بعد تو کچھ بچتا ہی نہیں ہے تو یہ سب علاقوں میں کام ہے باقی جو علاقے تھوڑے پسماندہ علاقے ہیں وہاں پر فوڈ سٹرپ کا کام بہت زیادہ ہے محمد فازل خان صاحب سب سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ الفازل مشینری سے آپ کا تعلق ہے تو یہ آپ کی انڈسٹری کے بارے میں بتائیے کہ اس انڈسٹری میں کیا ہوتا ہے اور کیا کیا سیل کرتے ہیں آپ یہاں پر دیکھیں ہم بیسکلی گارنمنٹس کمپنیز کو ریپیزنٹ کرتے ہیں کیونکہ جتنی بھی گارنمنٹس فیکٹری اس وقت ہیں پاکستان کے اندر ان کو یہ انڈسٹریل سوئنگ مشینری ہماری جیسی کمپنیز سپلائی دیتی ہیں تو ہم بھی ہمارے کراچی کے اندر آفیس ہے اور ہم لوگ کراچی کے اندر جتنی بھی ٹاپ بڑے گروپ ہیں گے ان کو تقریبا کمپلیٹ یونٹ دیتے ہیں اس کے علاوہ جیسی آپ کے بھوٹیک وغیر ہیں ان کا بھی ہمارے پاس پورا کمپلیٹ سسٹم ہے اور جیسی اگر کوئی چھوٹا موٹا لگانا چاہتا جیسی گھروں کے اوپر کام بلکل آج کے دور میں جو حساب کتاب چلا جیسی ہر کسی کو بزنس بھی چاہیے زیادہ لوگ جوب کی طرف سے نہیں بزنس کی طرف زیادہ وہ سوچ تو اس کے لیے ہماری فیلڈ سب سے زیادہ بیسٹ ہے اس میں یہ کہ آپ ایک مشین لے کے اپنے گھر سے بزنس سٹارٹ کر سکتی ہے دیکھیں ڈیفرنٹ کوسٹ ہے جیسی اب مثال کے طور پر اس کے اندر ایک سلائی مشین سے لے کے امروڈری تک ہے بہت سی ایسی ہے جو سلائی مشین میں سال کے طور پر ایک لیڈی ہے جو صرف ایک عام جیسی گھرے طور پر کام کر رہی تو ان کے لیے سیمپل سلائی مشین ہے اس کے علاوہ جیسی اگر وہ آہستہ آہستہ گرو کرتی بوتیق کی طرف آتی ساری تو اس میں سب چیزیں ایڈ ہو تی رہی مشین بلکل اس کے اندر جیسی ہمارے پاس سیوکی کے نام سے برانڈ ہے چینیز کمپنیز ہے اور بہت اچھی مشین ہے اس وقت بڑے یونٹ بائی کرتے ہیں اس ٹائم جو آپ کا کسٹومر زیادہ تر انڈیسٹریل ہے یا ہاؤسولڈ ہمارے پاس دونوں طرح کا ہے ہم دونوں کو ریپیزنٹ کرتے ہیں اصل میں ہم لوگ ٹیکنیکل ایڈوائز بھی دیتے ہیں جیسی اگر آپ نے کوئی گارمنٹ فیکٹری لگانی کچھ کر رہے ہیں تو ہم آپ کو کمپلیٹ سولوشن بھی دیتے ہیں کہ آپ اس کو کس طریقے سے لگا سکتے ہیں کتنی انویسٹمنٹ سے یعنی کہ یہ نہیں ہے ضروری کہ آپ لاکھوں کے اندر ایک فیکٹری لگائیں جسی لوگوں کا کونسیپ ہوتا ہے بڑی فیکٹری لاکھوں روپے خرچ ہوتا ایسا نہیں تو ٹوٹل ایکیوپمنٹ جو آپ پروائیڈ کر رہے ہیں گارمنٹ سے ریلیٹی گارمنٹ کیونکہ ٹیکسٹائل کپڑا بننے کی فیلڈ آجاتی گارمنٹ سٹیچنگ کی کمپلیٹ فیلڈ ہے تو ہم لوگ اسے ریپرزنٹ کرتے ہیں اور ہم جیسی کوئی اپنے گھر میں ایک مشین لگا کے اس کو آگے چلانا چاہتا ہے ہم اس میں بھی اس سے ہیلپ کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ جیسی ایک سے دو دو سے دس سے سو یہاں تک بہت سی کمپنیز ہیں بہت سی مثال ہیں ہمارے پاس جو گروہ ہوئی ہیں اور آج ہمارے یہ بھی ہے کہ اگر آپ چھوڑا کاروبار فیکٹری لگانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے پرابلم کا پڑوسی یا نیچے فلور والے سارے پریشان ہوتے تھے کہ جی آوازیں آ رہی ہیں سب اب ٹیکنالوجی اتنی ہے کہ پہلے جو ایک مثال کے دور پر ایک بندہ ایک دن میں ایک سوٹ سٹیچ کرتا تھا اور محلہ بھی پریشان آج یہ ہے کہ ایک بندہ کم سے پانس بھی سی سکتا ہے اور اس کے گھر کے فرد بھی پریشان نہیں ہوں گے کیونکہ ساؤنڈ لیس مشین جو ہیں وہ ہیں کیونکہ آئی ایس ہو کے سسٹم کے حساب سے آج کل مشین ری ساری جتنی ہیں وہ آ رہی ہیں اور ہم لوگ بھی مشین سیل کر ہیں جیسی بڑی فیکٹریز ہیں اس کے اندر جیسی لیڈی کام کرتی ہیں ساری اب جیسی اسی طرح کا شور شراب تو ان کی باڈی کے اندر بھی جھر جر جر سے آتی ہے مگر اب جو مشین ری ہماری وہ ایسی ہیں جو بلکل آپ ایزی لی کام کرو گھر پر آرام سے دیلی آم سی روٹین بلکل 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 گفدگل کا سلسلہ جاری ہے ایک اور زبردست شخصیت ہمیں جوائن کر چکے لیکن یہاں پہ وقت ہوا جاتا ہے باز میں سہر میں ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے رمضان رسول بزم سہر میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بزم سہر میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ایک کیون ان فلیور نے ان ٹی سی آٹو پارٹس نے اور الرحمانی پرفیوم نے ہم اپنے سپونسرز کے بہت شکر گزار رہے ہیں ایک اور زبردست شخصیت ہمیں جوائن میں پائم ہوئی تھی اور اب تک بہت سارے کام بہت سارے کارنام سر انجام دے چکی ہے اس کے علاوہ جی ایس لائنز ایریا سیویل سوسائٹی ہے جو دو ہزار چھے کے اندر تشکیل پائی تھی اور اب تک کامیابی کے ساتھ کام کر رہی ہمارے ساتھ ہر دل عزیز ہب کہا جاتا ہے تو اس میں تقریباً اسی فیصد میمن نے سہارا دیا ہماری معیشت کو تو بڑی کنٹویویشن آپ کی بزنس کے حوالے سے تو ہی لیکن ساتھ ساتھ جو ہمارے کراچی شہر کے اندر فلاہی کام جو ہو رہے ہوتے ہیں اس میں میمن بڑا بڑھ حصہ لیتا ہے تو جس طرح اشرب بھئی آپ بھی راشن کے حوالے سے بھی کام کر رہے تھے اور بہت سارے سلسلے آپ کے چل رہے ہوتے ہیں تو راشن اور ساتھ ساتھ روزگار کے حوالے سے پورا سال آپ کام کرتے ہیں تو کیا کیا مسائل پیش آتے ہیں فلاہی کاموں میں بھی لوگ آکے ٹانگے توڑاتے ہیں اصل میں ہر اچھے کام کے لیے ایک پیچھے ایک شیطانی عمل چل رہا ہو کوئی بھی اچھا کام کرو گے تو اس پر تنقید اور سخت تنقید اور اس کو اصل میں کام کوئی بھی کرے اس کو یہ اپنا ایم اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنے کے ساتھ کاٹے ہوتے ہیں اچھا یہ جو کاٹے ہوتے ہیں یہ کاٹے وہ پھولوں کی قدر بڑھاتے ہیں کیونکہ جب کاٹہ ہلکہ سلکتا ہے تو اس کی قدر بڑھ جاتی ہے اور یہ پھول جنت کے پھول ہیں کیونکہ یہ نبیوں کا کام ہے جو لوگوں کی خدمت کرنا اور اللہ کے یہ سمجھ ان کو وسیلہ بناتا اللہ جو اللہ کے نائب بن جاتے اللہ ان کو ہدایت دیتے جو اس کام کے لیے نکلتے ہیں سچائی سے نیک نیتی کے ساتھ سنسیٹی کے ساتھ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ اور ناظرین یہ دیکھیں یہ جو مہینہ چل رہا ہے اس میں پویشن اپنی آنا اپنا سانڈرڈ نیکی کر فیس بک پہ ڈال اور ایک چل رہا ہے کہ ادارے کی طور پہ کام ہو رہا ہے اور اس میں لوگ جتنے بھی مقیر حضرات ہیں وہ بھی اپنا حصہ ڈالیں اس لئے پیغام آگے پہنچانے کیلئے بھی تشیر ہو موٹیویشن تھے کہ وہ اپنے اہدی صاحب بیٹھ جاتے تھے ایک چادر لے کے تو مزدور بھی دس روپے دے رہا اور کوئی بچارہ اپنا گولڈ کبھی کوئی لا کے پیش کر تھا یہ کراچی کا خاصہ ہے دنیا میں کہیں آپ کو ایسا نہیں ملے گا جنہی چیاریٹی کراچی میں ہوتی اور یہاں کے لوگ کرتے اور جب ایک بڑا ڈیزاسٹر آیا تھا اور زلزلہ جتنے اپنے ڈیزاسٹر آپ کے جنگ کی صورت میں ہو کوئی زلزلہ ہو کوئی اور سنامی کے کراچی پیش پیش رہا ہے کراچی ہمیشہ آگے رہا ہے اب کوئی سلسلے میں بہت کام کام بیروزگاری کا اپنے تذکرہ کی ہم یہ تو کر لیتے ہیں کہ جو بیروزگار لوگ ہیں ضرورت من لوگ ہیں ان کو ہم نے کھانا کھلا دیا ان کو راشن دے دیا ان کے کسی پوزیشن میں آ جائیں گے اس کو میں نے کہ آٹھ دس ہزار روپے کے میں اس کے بھونے لائکے دی دو تین ہزار روپے کا دوسرہ چنے ونے لے کے دے دی دی اس کو ہیدری پر میں نے تین ہزار روپے مجھے روزگار دے دوں میں اس کو اللہ نے مجھے سمجھ دی 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 میں ہر دو مینے بعد جاتا تھا تو مجھے پہلے ٹائم دی تھا تھوڑی دیر میں اس سے بات کر تا ایک وقت ہی آیا کہ مجھے دور سا ہاتھ دی تھا اپنے آدمی سے صاحب کو پلیٹ دے دو پھر ایک وقت آیا مجھے دیکھ کے اپنے کام میں مشغول ہو جاتا تھا اللہ نے اس کو ترقی دی مجھے تو اپنی اٹنشن نہیں چاہیی تھی مجھے اس سے چاہیے تھا کہ کاراوٹ ہو گیا یہ روزگار اس کو مل گیا اللہ نے کرم کر دیا صاحب اچھا اب وہ اس کے بعد میں جب بھی جاؤ تو اس نے پوچھنا بھی نہیں ہے دیکھ اپنی ادا ہوتی ہے لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ کراچی شہر ایسا ہے کہ اگر کوئی لگن سے کام کر لے تو اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے کراچی اور لوگ کر رہے ہیں اس ایک کمیٹ ملی میں نے اس کہ جب تو اس قابل ہو جائے تو کسی ایک آدمی کو تو بھی اس طرح سے کوئی فات پکڑ نہ چلا جائے تا کہ رہا سے رہا ملی چینج بنتی رہے بلکل بلکل اکبال ایک چیز میں آردھ کر دیتا ہوں کہ ہم لوگ کہتے ہیں بیروزگاری بیروزگاری مگر ہمارے پاس اس وقت جیسی ایک گارمنٹ کی میں فیلٹ کے حساب سے کروں اگر اس کے اندر کراچی کے اندر پچاس زار آدمی بھی ہیں نا اور وہ جوب چاہے تو پچاس زار آدمی کی ایک دن کے اندر جگہ ہے اتنی بڑی جگہ ہے مگر ہمارے ہیں لوگ کام کرنے پہ فوکس کم ہے اور ان کو یہ کہ ایزی منی مل جائے بلکل ہے محنت نہیں ہو وہ مانگ نہیں اندر انہیں شرم نہیں ہے جا کے ہمارے پاس جتنے بھی کراچی کے اندر بہت بڑے گارمنٹ کے یونٹ ہیں انہوں نے سپیشل ٹریننگ سینٹر بنائے ہیں کہ لوگ آتے ہیں ان کو پی بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد جوب بھی دیتے ہیں تو ہمارے چیز نہیں ہیں لوگوں کے اندر کے جائیں اور جا کے مانگ نہ ان کے لئے زیادہ بہتر ہے جوب کے لئے نہیں یہ میں کلیر بتا رہا رہا ہوں کہ اگر آج بھی پچاس بہت بڑی فیلڈ بہت بڑی 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 اس کے اندر دیکھیں اگر آپ کو کام نہیں آتا تو آپ صرف دھاگے کارٹنی کی جگہ ہے وہاں پہ بیٹھ کے وہاں کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ کے پاس بہت بڑا سکیل تو آپ یہ کام کر سکتے نہیں آپ کے پاس بلکل ایڈیوکیشن زیرو ہے تب بھی آپ اس میں کام کر سکتے ہیں آپ ایڈیوکیشن ہے آپ ہائی لیول پہ بھی کام کر سکتے ہیں تو بہت زیادہ ہے یہ تو صرف ایک پولنے کے بات بات بہت بہت سپر سٹور چل رہے ہیں یہ بھی لوگوں کے لئے روزگار کا ذریعہ ہے بہت سارے اس میں کوئی دورائی نہیں ہے کیونکہ وہ ایسا کام ہے کہ اس میں ہر آدمی کام کر سکتا ہے لیکن پروبلم ایکچول پاکستان میں کیا ہے جو میں نے دیکھی اور کارانچی میں بولو ہم لوگ مہنتی لوگ نہیں ہیں کام چور ہیں اس میں کوئی دورائی نہیں ہے مہنت سے مراد میدہ مہنت اس کو کہتا میں فیزیکلی مینٹلی اور نیت کے ساتھ یہ سب سے بڑی چیز ہے لیکن پاکستان کارانچی میں مہنتی لوگ نہیں کیونکہ آپ سوچے اندازہ لگائیں جس سٹی اندر بارہ بجے ایک بجے دو بجے لوگ اٹھتے ہوں تو آپ کہا سن کو مہنتی سمجھیں گے یعنی ان کو سب سے بڑا پروبلم بی روز گا جو سب سے بڑا پروبلم یہ ہے کہ ہم لوگ کو کام نہیں کرنا ہم لوگ ایک طرح تین چار بجے یا نو دس بجے فون کریں تو دائرک کوسشن آپ سے یہ کرے گا خیریت تو ہے تو اس تین کی سوچ کیا ہے تو اس طرح کی سوچ کے ساتھ اس طرح کی ہم لوگ کام کر رہے ہیں اور بلیم ہم لوگ مارکیٹ کو دیں گے یا پھر ہر چیز میں امریکہ ہوتے دیں گے امریکہ نے اسرائل نے کو تباہ کر دیا ہم خود بارہ ایک بجے اٹھیں گے اور ایسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم کو سب کچھ مل جائیں پوسیبل نہیں میں ایک مثال بڑی اچھی سی میں کراچی سے بہار تھا میں پنجاب میں لاہور کے اندر بیٹھا تھا تو وہاں کا ایک بزنس من تھا میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اس نے مجھے بڑی اچھی بات یہ بولی کہتا ہے پہلے کراچی اٹھتا تھا صبح آڑ بجے تو کراچی ترقی بہت کرتا تھا آج کراچی اٹھتا بارہ بجے اور لاہور اٹھتا ہے آڑ بجے آپ وہاں پہ چلے پنجاب کے اندر صبح آڑ بجے ان کی فیکٹی بلکہ ان کی دکانیں روٹ کی دکانیں کھلنی شروع ہو جاتی ہمارے در بتا رہی بلکل صحیح بتا گیارہ بجے سوچ تے اور بارہ بجے کے بعد پھر ناشتہ بارہ بجے تو اسی لئے آپ دیکھیں اگر پنجاب نے ترقی کی پنجاب محنت کر رہے آپ اس کے اندر جا کے دیکھیں آپ ان کے حساب سے چلیں جو آپ کے پاس چیز تھی انہوں نے ایڈ آپ کی اور وہ آج آگے کی طرف جا رہے اور آپ نے کیا کرا کہ آپ نے اپنے اوپر سدر ہو گیا یا اس طرح کا جو ایریا ہے نا یہ تو ٹرین بلکل ہے ایسا کہ ایک بجے ہم چلے جائیں یہاں تک کیا افریقہ کے کسی ملک میں چلے جائیں یعنی کمپالا ایک چھوٹا سا شہر ہے میں وہاں جات میں گیا ہوں بہت سے دوستوں نے پوری دنیا دیکھی ہے تو وہاں لوگ سات بجے نکل نا چائنا کے اندر سات بجے لوگ نکل جاتے ہیں اچھا اب سات بجے جو نکل ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری حدیث ہیں بہت ساری روایت ہمارے ساتھ چل رہی ہیں کہ صبح جلدی اٹھو روزی کو تلاش کرو بیسک بات ہے اب ہم سب چیزوں سے پیچھے ہو گئے تو اس کی لانت تو لگ نہیں ہے اس پر اثر تو پڑھنا ہے نا اچھا بات ہوئی ہے کہ کہ قاہلی سستی تو وہ تو پھر آپ کو ڈان فال کی طرف لے جائے گا اچھا اکبال میں اس کے بیکار کیونکہ اوپر سے نیچے آتا ہے تو نیچے بھی ایسا ہو گیا مانگنے میں کسی کو سرم نہیں ہے پچیس ہزار ہم لوگ ہر سال گریز ویڈ تیار کرتے ہیں لیکن مارکیٹ میں ان گریز ویڈ لڈرکوں کی ضرورت اس ٹوڈنٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے جس جو ایک سچا ہی اس کو ماننا چاہیے ہم بہت سے خامیاب ہیں اور ہم بھیک مانگ کسی سے ادھار لے کر آتے ہیں اس میں اتنا جسن بناتے ہیں تو سوچیں ہمارا کیا ہوگا بڑی زبردست گفتگو چل رہی ہے اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو مزید بڑے برادری کے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور کراچی کو معاشی حب بنانے میں سب سے بڑا کردار ہے تو گفتگو جاری ہے بز میں سہر میں ہمارے ساتھ رہی کا وقت ہو جاتا ہے ایک چھوڑی سے بریک کا بز میں سہر میں ایک بار پھر آپ کو خوش شامدید کہتے ہیں اور بز میں سہر کے ہمارے پیڈیویسر جناب شاروخ مریضا صاحب جو کہ ایس ایم ناد کانسل کے نام سے ادارت چلا رہے ہیں جس میں جتنے بھی نادخواہ حضرات ہیں ان کی فلاو بہبود کا کام کیا جاتا ہے اور خاص کر وہ نادخواہ حضرات یا نادخواہ کے علاوہ بھی جو غربت کی لکیر سے بھی نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں کوشش کی جاتی ہے ہر طرح سے ہر ممکنہ کوشش کی جائے ان کی مدد کے لیے اور آج کل راشن کا ایک سلسلہ انہوں نے شروع کیا ہے بہت سارے مخیر حضرات جو جن کے تعاون سے راشن مہیا کیا جا رہا ہے ابھی ایک بڑی تعداد کے اندر آٹا اشرب بھائی کے تعاون سے وہ پہنچا ہے اور مزید اجناس کی ضرورت ہے سکرین لیبن نمبر چل رہے ہیں وہ تمام لوگ جو اس کار خیر میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں وہ رابطہ کر سکتے ہیں شاہرک مریضا صاحب سے آئیے بڑھتے ہیں ایک بار پھر اپنی گفتگو کی جانب اور اقبال بھی بات ہوئی کہ بہت کاروبار کھلتے ہیں اب ہمارے ہاں جو کمپنیز کے جو برینڈڈ سٹورز ہیں کیا وہ بھی اسی روٹن پہ چلنے کہ وہ بھی گیارہ بارہ ایک دو کرتے ہیں آپ کے پاس یعنی آپ کے جو امپلوئی ہیں سب سوتے ہی رات کو دیر سے ہیں ہمارے یہاں کوئی جلدی سونے کے لیے تیار نہیں ہے تو جب رات کو سوئیں گے پھر وہ فیس بوک پہ اور سب اس پہ رہیں گے تو اٹھیں گے کب تو اٹھتے نہیں ہے تو پھر اگر میں بیچ میں بہت جلدی کر دیا تھا دس بجے کا رکھا تھا تو پھر یہ ہوتا تھا کہ جو میرے امپلوئی ہے ان میں کسی کی سکوٹر پینچر ہو جاتی تھی کسی کی بیمار ہو جاتی کسی کا کیا تو انداز ہو گیا کہ بانے بنا رہے ہیں تو جب آپ کو پتا چلے کہ بھئی آپ کو اسی ٹیم کے یعنی جلدی اٹھنا ہی نہیں کیونکہ ہر کوئی دیر سے سوتا ہے تو دیر سے اٹھتا ہے اچھے اکبال بھی کولر ہمارے ساتھ ہے اسلام علیکم والیکم السلام جی کون سا بات کر رہے ہیں کہاں سے کر رہے ہیں محمد ساد بات کر رہا ہوں کراچی جی ساد پروغام دیکھنا آپ جی یہ ایک جائے نازرین نے کوئنسیڈنٹ ہے کوئنسیڈنٹ جی بلکل بلکل آپ کی آپ کی آپ کی آپ کی سلام بلکل 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 جی کوئی بات کرنا چاہیں گے کوئی سجیشن دینا چاہیں گے ماشا اللہ یہ جو اکبال ایڈوانی صاحبہ ماشا اللہ ان کا یہ جو سیو میں یہ باتا رہتے ہیں تاثرات باتا رہتے ہیں اپنے یہ کے بارے میں میں نے سونا ہے ماشا اللہ بہت زبردست چلا ہے اچھا ماشا اللہ ماشا اللہ اور یہ فازل خان یہ مشینلی کے حوالے سے بتا رہتے ہیں مشینلی کے حوالے سے گھر پہ سلائی مشین وغیرہ ان کا بھی کام کرتے ہیں یہ بڑی بڑی مشینلیوں کا کام کرتے ہیں چلے میں آپ کا دوانی سن لیتے ہیں دیکھیں اس کے اندر زیادہ تر اگر آپ کو انڈسٹری یعنی بزنس کے حساب سے اگر کرنا ہے تو اس کے اندر اس کی بھی مشینریم پروائیٹ کرتے ہیں اور میں نے جیسی بتایا کہ آپ چھوٹی سے مراد یہ ہے کہ جیسی آپ فیبرک میں لائٹ لے کے یا ڈینم ایک ہم وہ مشین پروائیٹ کرتے ہیں جس کے اندر آپ کو یہ بھی بتائیے کہ جو آپ دستیاب کر رہے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہوگا کس طرح کوئی آپ سے یہ لے سکتا ہے دیکھیں اس میں دو تین طرح ہیں جیسی ایک لوکلی کچھ ہم لوکلی سیل کرتے ہیں کہ جیسی کسی کو بھی چھوٹا یونٹ چاہیے مثال جیسی آپ اگر اپنے گھر میں یا چھوٹا بوتیک لگانا چاہتے ہیں تو ہم لوکلی ہم یہاں پہ دے دیتے ہیں باقی جو بڑی پروجیکٹ ہیں جیسی بڑے گارمنٹ فیکٹری نامیسلی 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 ان کو ہم داریرکلی مگا کے ان کو دے دیتے ہیں ہم ان کی سرویسنگ یہاں سے پروائیٹ کرتے ہیں اپنے پاس سے کمپنی ہماری چائنیز ہے سپلائی وہ کرتی یہاں سے ہم سرویس پروائیڈر ہیں ہم ان کو ساری سرویس دیتے ہیں جس سے ان کو کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے وہ ہم تقریبا سالف کرتے ہیں صرف مشینری ان تک پہنچا دینا یہی ذمہ داری ہوتی یا پورا پلان فٹ کر دینا آپ کی ذمہ داری ہوتی ہماری کمپنی کی بیس چیز یہی ہے کہ مثال کے طور پر آپ ایک مجھ سے اگر کوئی چیز مانگ رہے ہیں تو میرا کام یہ نہیں ہے باتیں بولیں اس کے اندر ہمارے در چٹنگ بھی بہت چٹنگ یہ کہ ایک بندہ آتا ہے اور ایک غریب آدمی ہے مثال کے طور پر ایک بندے کے پاس دو چار لاکھ روپے اس نے زیور بیچے کچھ بھی کہ میں کار وبار کر لوں اب اس کو کوئی گارمنٹ فیکٹری کا کوئی مانسٹ کروں اب اس کو معلومات ہوتی نہیں اب وہ کیا کرتا اس بندے کے بحاف کے اوپر اس کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے اب وہ بندہ پہلا بندہ لے کے جائے گا ایک جگہ سے مال دلائے گا مہا سے کمیشن کھائے گا ہر جگہ سے کمیشن کھا گا گیا اس کی ففٹی پرسن تو ویسی کھا جاتا ہے اس کے بعد ففٹی پرسن بچیں گے تو جو لیبر ہوتی ہے ان کو باٹ کے فارغ ہو جاتا ہے آخری میں جو ماں کا سیور ہے وہ بھی ختم ٹھیک ہے تو ہماری کمپنی ایسے بندوں کو مال نہیں دیتی ہم سب سے پہلے ان سے ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ یہ مال لے ہوگے کہ بنا ہوگے کیسے اور بیچ ہوگے کیسے وہ ہمیں بتاتا اس طریقے سے تو ہم اس کے علاوہ ایک چیز ہے ہماری کمپنی کہ آپ اگر جسی لگانا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو بہت سی اچھی کمپنی ہیں کراچی کے اندر ہم ان سے آپ کا کرا دیتے کہ آپ اپنی فیکٹری لگا آپ کو سپورٹ بھی کرتے اور کام چل جاتا اور ایسی بہت میرا لگانے کی وجہ یہ کہ وہ الگ 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 تارگیٹ کرتے ہیں کہ میری جو تیم باتاتی کافی میڈیکل کیمپ لگاتے ہیں الٹرا ساؤن چیک اپ تقریبا ہر قسم کے ڈاکٹر لیڈیز ڈاکٹر بچوں کے ڈاکٹر ڈینٹیز آنکھوں کے ہاسمانی ہسپیٹل ان کے ساتھ مل کے اس وقت وہاں چیک اپ ہوتے ہیں اور جن کو آنکھوں کے موتیا کے ہاسمانی ہوتے ہیں وہ بھی ہم لوگ سب کرتے ہیں وہ کیا ہے کہ ہسپیٹل میں کروانا پڑتے ہیں اور جس ادھاکے میں میڈیکل کیمپ لگاتے ہیں وہ ہم ٹرانسپورٹ پروائیٹ کرتے ہیں کہ جو پیسن جن کی سلیپ بن گئی ان کے ہاسپیٹل میں آپری ہاسمانی میں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تقریباً میں نے نور کیا کہ کراچی سب کراچی میں میں سن میں بھی لگائے بھلوچستان میں اور بہت جگہ پہ لگائے جس طرح سے مجھے جہاں کا ماہول لگا یہاں کے لوگوں کو دیکھا میں نے جہاں پہ اسے اس علاقے میں تو کبھی سوچ نہیں سکتا تھا لیکن جیسے سے involved ہوا تو کراچی کے اندر ڈیلی اس طرح کی میڈیکل کیمپ لگے تو بھی کم ہے یعنی اتنی ضرورت ہے اور باقی سوال کے کلے نہیں کور میرا یہ ہے میرے پاس کوئی اتنی اورگنائز ٹیم نہیں ہے یا اتنے کابیل لوگ ابھی تک جمع نہیں ہوئے کہ اسی بھی کلے نہیں کیا ہوسپیٹل کھول اتنا پروblem نہیں ہے اس کو مینٹین کرنا اس کے پیچھے آپ کو ٹائم دینا فول اپ کرنا اس کے لیے آپ کو پاس ٹیم ہونی چاہیے اور دیکھوں خود ہر چیز کو دیکھ کروں تو اس ویہ سے میں اس کام میں آگے جا رہا ہوں اور اتنا کام کرنا چاہتا ہوں جس میں خود انوال ہو جاؤ ہوں پیچھے سے ہوسپیٹل اور کلینک میرے بس کی بات نہیں ہے اچھا اچھا اشرب بھئی آپ کی طرف آتے ہیں کیونکہ آپ پراپٹی بزنس سے بھی وابستہ گئی ہے بہت سارے پروجیکٹ آپ نے بنائی اپ کمی کون سا پروجیکٹ آپ کا آنے والا ہے میرے دو پروجیکٹ ایک ملیر میں آنے والا ہے اور ایک آپ کا نازمہ بات میں پروجیکٹ پروجیکٹ جو ہے اس وقت ہو کیا رہا ہے جو ہماری روپی کی آپ کی کانسٹرکشن کاؤسٹ ہے آپ کی لینڈ کی کاؤسٹ ہے اور یہ آپ کے اور ایڈ 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 اور ابھی جو ہمارے جو مہنگائی نے ریٹوں کو آپ یوں کہہ لیں سریعہ ہے سیمنٹ ہے لیبر ہے بہت شوٹ کر رہی ہے بہت تئی سے آگے پڑا ہے تو ابھی وہ فیزی بیٹی بن نہیں پاتی ابھی کسی وقت ہم بیچتے تھے ایوریج بارہ ہزار روپے سکوائر فٹ کے حساب سے یہ سارے دوست ہیں ان کو سب کو پتا ہے بس دار روپے بہنگ وہ فلیٹ کا ایک سکوائر فٹ کے حساب سے سیل ہو جاتا بارہ ہزار چودہ ہزار ایوری ایک لیپٹ میں تھوڑا زیادہ ہوتا ہے شہر کا درمیان طبقہ بارہ تیرہ ہزار چودہ ہزار ابھی جس طرح سے مہنگائی بڑھ رہی ہے تو وہ لوگوں کے بس کی بات نہیں رہی بلکل جو ہماری کلکولیشن بلڈروں کی وہ بھی فیل مشکلات بڑھ گئی چلیں وقت کی وجہ سے تشنہ گی ایک بار باقی رہ گئی دل چاہ رہا کہ تینوں شخصیات سے مزید گفتگو ہو اور جاتے جاتے ایسیم ناد کانسل کے حالے میں نے انناؤنس کیا آپ میں سے کوئی بھی مخیر حضرات ہو رابطہ کر سکتے آپ تینوں شخصیات سے بھی ملتمیس ہوں کہ شاروخ مرز یہاں پہ موجود ہیں بہت کارے خیر کر رہے ہیں تو اس میں آپ لوگ بھی اپنا شاروخ کو میں نے بتا ہوا ہے انشاءاللہ ناد خانوں کے لیے جو ہے لوگ کہیں کوئی پیچھے نہیں ہوتا اچھے کام کے لیے جیسے اقبال بہی نے کہا نا سب چاہتے ہیں کہ کمیٹمنٹ والے لوگ ہیں جو بھی آگے بڑھتا اس میں سارے سلطکار بزنس میں اپنا حصہ ضرور ڈالتے ہیں جب یہ معاملات چل رہے ہیں انشاءاللہ ان تینوں شخصیت کے ساتھ ایک پروگرم مزید کرنے کا میرا بھی دل چاہ رہا ہے کہ پروگرم مزید ہو ایک نشست اور مزید گفتگ ہو لیکن فیل وقت کل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں کل بزنس سہر میں ایک بار پھر آپ لوگ سے ملاقات ہوگی اپنا اور اپنے عزیز و قارب کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا کل تک کے لیے اللہ حافظ